اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا سلسلہ نصب خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے جاملتا ہے اسی نسبت سے آپ صدیقی کہلاتے ہیں آپ کے والد ماجز شاہ عبدالعلم صدیقی قادری رضی اللہ عنہ آلہ حضرت علی رحمت الرزوان کے خلیفہ مجاز تھے اور جدی امجز شاہ عبدالحکیم جو شدیقی برے صغیر کے نامور صوفی عالیم اور شاعر تھے اگر آپ نے مبلغ اسلام شاہ عبدالعلم صدیقی کے حوالے سے ہمارا وڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو ضرور دیکھ لیں علامہ شاہ عمد نورانی علی رحمت الرزوان آٹھ سال کے عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا حفظ قرآن کے بعد ثانی تعلیم کے لئے اسکل میں داخلہ لیا جہاں ذریعہ تعلیم عربی تھی عربی کالج میرر سے ڈکریانبی آسل کی درس نظامی کتب متداولہ مدرسہ اسلامیہ قومیہ میرٹ میں استاد العلمہ حضرت مولانا غلام جلانی میرٹھی سے پڑی علامہ شاہ عمد نورانی صدر شریعہ علی رحمت الرزوان کے تلمیز رشید ہیں علامہ شاہ عمد نورانی علی رحمت الرزوان کے دستار بندی کے موقع پر ایک پروکار تقریب کا نقاد ہوا جس میں آپ کے استاد حضرت مولانا غلام جلانی میرٹھی آپ کے والد ماجد مولانا شاہ عبدالعلم صدیقی قادری اور صدر العفاظل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی کے علاوہ شہزادہ اعلی حضرت حضرت مولانا شاہ مصطفی رزا خان مفتی آزم ہند علی رحمت الرزوان بھی مزند افروز تھے علامہ شاہ عمد نورانی کے والد ماجد شاہ عبدالعلم صدیقی رحمت اللہ علی نے دنیا کے کونے کونے میں اسلام کا پیغام ہدایت پہنچایا ہزاروں بلکہ لاکھوں گم گشتانے راہ کو صراطی مستقیم دکھایا آپ کے وفات کے بعد یہ فریضہ آپ کے فرزند ارجمند علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی مدوز اللہ نے اپنے زیمان لیا اور نہایت حسن و خوبی کے ساتھ سرانجان دیا علامہ شاہ عمد نورانی کی تبلیغ سے سیکڑوں اور مسلموں نے دولت اسلام سے اپنا دھامن بھرا جن میں پادری راہی وکلہ ایجنئرز ڈاکٹرز اور دگر مختلف حائے شعبائی زندگی سے تعلق رکھنے والے پڑی لکے لوگ شامل رہیں علامہ شاہ احمد نورانی کی بیرنم مالک چند تبلیغی دوروں کا اجمالی خاکہ یہ ہے ونیس سو پچپن میں آپ جامعہ اظہر مصر کی دعوت پر جامعہ تشریف لے گیا اور علماء کے عظیم استعمال سے خطاب فرمایا ونیس سو اٹھن میں روس کا دورہ کیا اور روسی سوسلسٹ معاشرے کا گہرہ متعلیہ و مشاہدہ کیا نیز مسلمانوں کے سرکردہ شخصیتوں سے ملاقات کر کے ان کے مسائل سے آگاہی حاصل کی ونیس سو ساٹھ میں مشرقی استعاقہ خیر سغالی دورہ کیا اور دنیا بر کے علماء سے پاہمی رابطہ قائم کر کے اسلام کے عظیم خدمات انجام دی ونیس سو ساٹھ میں مشرقی آفریقہ اور مارسس وغیرہ کے تبلیغے دورے پر تشریف لے گئے ونیس سو اکسٹھ میں سیلون اور شمال آفریقہ کا دورہ کیا ونیس سو باسٹھ میں سومالیا، کینیا، ٹانگانی کا، یوگنڈا، مارسس کا دورہ کیا نیس ناجریہ کے وزیرعالہ احمد دبیلو شہید کی دعوت پر ناجریہ تشریف لے گئے اور ان کے مہمان کی احسیت سے چار ماہ کا تفصیلی دورہ کیا ونیس سو ترسٹھ میں ترکی، فراند، جرمنی، برطانیہ، مارشش اور ناجریہ تشریف لے گئے نیس اسی سال عوامی جمہوریہ چین کا دورہ کیا اور وہاں کی مسلمانوں کی حالتظار اور سوسیلشٹوں کی بلند باغ داؤں کا جائزہ لیا ونیس سو چو سٹھ میں امریکہ، جنوبی امریکہ اور کنیڈا کا دورہ کیا ونیس سو پانسٹھ میں کینیا، تنزانیا، یوگانڈا اور مالا گاہی اور مارشش کا دورہ فرمایا ونیس سو سنسٹھ اٹھ سٹھ میں برطانیہ اور آمریکہ کا دورہ فرمایا ونیس سو چوریاتر میں ورلڈ اسلام انگمشن کی کانفرنس میں شرکت کے لئے انگلینڈ تشریف لے گئے اور کانفرنس میں آپ کو مشن کا چیرمن منتخف کیا گیا ونیس سو پچھتر میں ورلڈ اسلام انگمشن کے زہر اعتمام اللہ مرشد القادری، مجاہد ملت مولانا عبدالسطار خان نیازی اور سابق صوبہ اسمبلی سندھ کے قائد حضب اختلاف شاہ فرید الحق کی رفاقت میں امریکہ اور آفریقہ کے مختلف ممالک کا تفصیل دورہ کیا اس دورہ میں پبلک استعمالات کے علاوہ ریڈیو اور ٹیلی وزن سے ان ممالک کے عوام کو قادیان و مکروح گناہوں نے ازائیم سے آگاہ کی نیز خادیانوں کو غیر مسلم عقیلیت خرار دینے کے بارے میں پاکستان کی قومی اسمبلی کے فیصلے سے آگاہ کیا جس کا ان ممالک میں خاطر خان نتیجہ برامد ہوا رب الاول تیرہ سو اٹھان عبد ہجری میں آپ نے مارشس جنوب افریقہ کے ممالک کا تبلیغ دورہ شروع کیا اس دوران آپ نے مارشس میں عالمی اسلامی کانفرنس کے صدارت کی جس میں وزیر اعظم مارشس سمیر موززین عالی حکام اور عزراء صفراء کے علاوہ مارشس کے مسلمانوں کے ایک بہت بڑی اتداد موجود تھی یکی جنوری 1973 کو دنیا کی مختلف گوشوں سے تعلق رکھنے والے علماء اکرام مکہ مکرمہ میں جمع ہوئے تاکہ عالمی سطح پر ظلمت و غمراہی کا مقابلہ کرنے کے لئے کوئی لائے عمل تیار کر سکے اس تاریخی اجتماع میں انکستان امریکہ، سعودی عرب، مصر، کوئے، شام، ہندوستان اور پاکستان کے علماء شریک تھے پاکستان کے علماء میں مجاہد ملت حضرت مولانا عبدالسطر خان نیازی اور علامہ عبدالمصطفی علیہ زہری آزمی شامل تھے اس اجلیاس میں ورل اسلامی مشن کا قیام عمل بینا کر علامہ عرشد القادری کو کنویلر مقرر کیا پھر بعض اپتہ انتخاب کے ذریعے علامہ شاہ حمد نورانی کو صدر اور علامہ عرشد القادری کو سیکرٹری منتخب کیا پاکستان سے باہر بہت ممالک میں کئی تبلیغی، تعلیمی، ادارے آپ کے سرپرستی میں شاب و روز مصروفی عمل رہے جن میں سے چند کے نام یہ ہیں مسلم ایجوکیشن ٹرشٹ، کالیج امریکہ حلقہ قادریہ علیمیہ اشارت اسلام سیلون حلقہ قادریہ علیمیہ اشارت اسلام آریشاس ینگ مین مسلم ایجوکیشن کینا اسلام اکمیشنری گلڈسولت آفریقہ حال ملائیہ مسلم اشنری سوسائیٹی ملائیشہ علیمیہ اسلامی کمیشن کالیج ماریشاس علیمیہ دارالعلوم ماریشاس حنفی مسلم سرکل پرسنٹیشن برطانیہ قادریہ اسلامی ورکرز ماریشاس سرینا مسلم ایجوکیشن سوت آفریقہ نیز انیس سو ترپن سے انیس سو چو سر تک ورلڈ مسلم علماء ارکنازیشن کے جنرلل سیکرٹر ہیں جبکہ آرکنازیشن کے صدر مفتی آزم فلسطین مولانا سید آمین الحسینی مرہوم تھے سرینام جنوبی امریکہ مرزائیوں کا مرکز ہے جہاں غالباً 1935 حصوی میں سب سے پہلے تبلیغ دین کے لئے حضرت مولانا شاہد العلیم صدیقی رحمت اللہ علیہ تشریف لے گئے جنہوں نے ایک بڑی تعداد کو مرزائیت کے فریب سے نجات دلائی اور اہل سنت الجماعت کا مرکز قائم کیا مرہوم کے بعد علامہ شاہد نورانی صدیقی نے 1965 میں سرینام میں سات ماہ قیام کر کے کتنی مرزائیت کو کچھلا اور ایک مناظرے میں مرزائیوں کو ایسی سکشتے فاشت دی کہ اب مرزائی کسی سنی عالم کے مقابلے میں آنے کے لئے تیار نہیں ہوتے اگرچہ آپ 1949 میں پاکستان تشریف لاکر کراچی میں مقیم ہو گئے تھے لیکن زیادہ تر وقت و بیرونی ممالک میں تبلیغی دوروں پر رہنے کی وجہ سے آپ یہاں زیادہ متعارف نہیں تھے علامہ شاہد نورانی تیس ربیل اول تیرہ سو نب ہجری کو باغ موچی دروازہ لاہور کے اجلاس میں مزاریان پر لائے اور آٹھ نو ربیل اول تیرہ سو نب ہجری جون و انیس سو ستر کو طوبہ ٹیک سنگھ داروسلام ایک عظیم شان سنی کا نفرس مناقب ہوئی جس میں حضرت خاجہ فرید الدین سیالوی جنمیت علماء پاکستان کے سطر منتخب ہوئے علامہ شاہ مدنورانی صدقی نے حضرت خاجہ صاحب کی قیادت میں جمعیت کیشٹے سے پاکستان کی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا حضرت علامہ شاہ مدنورانی صدقی مدزلہ ہو نے علماء سنت کے سرار پر اس شرط کے ساتھ پاکستانی سیاست میں حصہ لیا کہ ان کی جگہ تبلیغی مشن پر کسی متبادل عالم کو بھیجا جائے چنانچہ مولانا مفتی سے سعادت علی قادری آپ کے جگہ سری نام امریکہ تشریف لے گئے ونی سو ستر کے انتخابات میں آپ جمعیت علماء پاکستان کے ٹوٹ پر قومی اسمبلی کے رکل منتخب ہوئے پھر جمعیت کے ایک اجلاس میں جو مرکز دارالعلوم حضب الہناف مناقض ہوا آپ کو جمعیت علماء پاکستان کی پارلیمانی کا لیٹر منتخب کیا گیا پندرہ اپنے ونی سو بہتر کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں عبوری آئین پر تقریر کرتے ہوئے مولانا شاہ احمد بن رانی نے اسلام وقت میں ابوت کے تحفظ کے پہلی آواز اسمبلی میں بلند کی آپ نے فرمایا جو آئین ہمارے سامنے امدہ فریم میں پیش سجا کر پیش کیا گیا ہے اس میں اسلام کو قطن کوئی تحفظ نہیں دیا گیا اس دستور کو موززہ ایوان کے لیے قابل قبول نہیں سمجھتا ہوں اور اس دستور کی مخالفت کرتا ہوں اس دستور میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پاکستان کا صدر مسلمان ہوگا مگر مسلمان کے طریف کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہے ہر شخص مسلمان بننی کی کوشش کرتا ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ناماننے والا ہمارے نزدیک مسلمان نہیں ہے جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے پھر یہ کیسے چور طروا سے آ کر اسلام کے نام پر حکمران بن سکتے ہیں اور تواہی کا سامان پیدا کر سکتے ہیں اس طرح آپ نے وہابیہ غیر مقلدین قادیانوں کی ناتقہ بند کرتی جگہ جگہ پر ان کو گھیرا اور اہل سنت والجماعت اور عقید اہل سنت کو ان کے سامنے پیش کیا پاکستانی سیاست میں آپ کا بہت بڑا رول رہا ہے کچھ حجوہات کی بنا پر ہم اللہ مشاہ مدنورانی کی پاکستانی سیاست کی خدمات کو پیش کرنے سے خاصی رہیں اللہ تعالیٰ نے قائد اہل سنت اللہ مشاہ مدنورانی صدیقی کو جن گناہوں صفاہ سے متصف کیا ان میں ایک حق گوئی اوپی باقی ہے چنانچہ آپ نے کبھی بھی صداقت و حق گوئی کا دامن حال سے نہیں چھڑا مسئلت کا تقاضی چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو چاہے کسی قدر خطرات کا مقابلہ کیوں نہ ہو آپ کی حق گوئی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہفت روزہ چٹان رقم طراز ہے ہم تک جو روایتیں پہنچی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نورانی صاحب نے لا دینی اناسر کاٹ کر مقابلہ کیا اور اس جماعت کے سامنے سپر انداز ہونے سے انکار کرتے رہے جس میں جماعت کی اکلوتی آرزو ہے کہ اختیار کے متعلقہ سے حلالہ کرنے پر کب قادر ہوگی یاد رہی ہے یہ وہی مولانا نورانی ہیں جنہوں نے اس دور کے محموشہ رنگلے یعنی رہیہ خان کو مینوشی میں مستغرق دیکھ کر ڈان دیا تھا اور گرچ کر کہا تھا یہیہ شراب نوشی بند کر ورنہ ہم جا رہے ہیں آپ کے قلمی خدمات بھی بے شمار رہیں آپ نے تحفظ اسلام اور تحفظ مقام مصطفیٰ کی خاطر جہاں دگر مدائیوں میں کام کیا وہاں تحریر میدان میں بھی اپنی مسائی جمیلہ بروئی کار لائے چنانچہ آپ نے اسلام کی ابتدائی تعلیمات پر مشتمل پمپلیٹ پردو، فرانسیسی، انگریزی اور متعدد دوسری زبانوں میں شائع کر کے پاکستان و بیرون پاکستان ان مقامات پر مفت تقسیم کرنے کے انتظامات کے جہاں ایک عرصہ سے مشنری جوال لڑکیوں کے ہاتھوں اپنا لٹریچر مفت تقسیم کر رہے تھے اس طرح آپ نے ہزاروں مسلمانوں کو عیسائیت کے جال میں بھسنے سے بچا لیا آپ نے دو زخیم کتابیں عیسائیت اور مزائیت کے رد میں تحریر فرمائی جو زہر تباہ ہیں یہ دونوں زہر تباہ ہیں اللہ ماشاء احمد نورانی کو بارگاہ رب العزت سے محبے رسول کا وافر حصہ ہتا ہوا یہی وجہ ہے کہ آپ کی تقرید چاہے مذہبی ہو چاہے سیاسی بارگاہ رسالت میں حدیع عقیدت پیش کرنے کے قاطر آپ قصید عبردہ شریف کے وہ اشیار ضرور پڑھتے جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہے اللہ ماشاہ بن دورانی کا لباس آپ کا لباس اخلاق حتیٰ کی کرولی محول کا عربی ہونا حرمائن طیبائن میں بکسرت حاضری کھانے میں عرب شریف کی خجور مبارک ہونا اور بچوں سے عربی زبان میں گفتگو یہ تمام باتیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ثبوت ہے مختلف افریقی ممالک کے تبلیغ دوروں میں میں 1978 میں جب علام شاہ بن نورانی کیپٹون جنوبی افریقہ تشریف لے گئے تو وہاں کے میہر کی جانب سے شہریوں کی استقبال میں آپ نے اسلام بیسیوی صدی کے چالنج کو قبول کرتا ہے کہ زہر انوال انگریزی میں خطاب کرتے ہوئے دور جدید کے مسائل اسلام کی پیش کردہ حل پر تفصیل سے لوشنی ڈالی اور بتایا کہ اب دنیا بھی اب دنیا بھر میں غیر مطمئن اور بیچین انسانوں کو اسلام کی اکملیت اور جامعیت کا حساس ہو رہا ہے کیپٹن کی میہر نے علامہ نورانی کا خیر مقدم کرتے ہوئے وہ نے سفیر اسلام کے خطاب سے یاد کیا 1958 میں آپ نے زیادین بابا خانوف مفتی آزم روس کی خصیص دعوت پر روس کا دورہ کیا اور ازباکستان تاشقن سمرقد و بخارہ کی مسلمانوں سے ملے نورانی واحد غیر ملکی ہیں جنہوں نے روسی حکومت کے ہر اخدام کے برعان اکس سوسیلیشت رہنما لیلن کی خبر پر پھول چڑھانے سے انکار کیا قائدی علی سنت علامہ شاہ احمد نورانی کے حق گوئی سے بھٹو حکومت بہت زیادہ خائف تھی چنانچہ حکومت کے طرف سے آپ کو ٹھکانے لگانے کے لیے آپ کے قتل کی سازش کی گئی جو کامیاب نہ ہو سکی ٹو کے ذاتی ملازم نورا کے سگے بھائی عبدالسطار نے چیف مارشل ایڈ منشٹر جنرل زیالحق کے نام ایک عدداش میں اس بات انکشاف کیا کہ عدداش کے مطابق پنجاب کے سابق وزید علی نواب صادق حسین قریشی نے مارچ انیس سو ستیاتر کے انتخابات کے موقع پر عبدالسطار کو چیف منشٹر رہوز پنجاب میں طلب کر کے یہ ہدایت دی کہ وہ ایسرپ کالونی چوگ اسلام آباد میں ہونے والے جلسے عام میں مولانا شاہ احمد نورانی کو ختم کر دے اسے ایسا کرنے پر مکمل تحفظ کا اقین دلا گیا جب حکم کی تعمیل نہ ہونے کی صورت میں اس کے خلاف سنگین مقدمات پر کاروائی ہو سکتی ہے عبدالسطار نے جلسے میں گڑھ بڑھ تو کر دی لیکن وہ مولانا نورانی پر گولی نہ چلا چھنگا جس کے پاداش میں اسے تھانے لے جا کر مارا گیا پاکستان میں نظامی مصطفیٰ کی نفاس سے خائیف جماعت پیپلز پارٹی حضرت قائدی اہل سنت کے بارے میں بہت خوبی جانتی ہے کہ شخص نظامی مصطفیٰ کے سلسلے میں کسی مسلحت یا سعودہ آبازی کا شکار نہیں ہو سکتا اور یہی وہ رہنوما ہے جس نے قوم کو یہ پاکستان آرادیا اس لئے پیپلز پارٹ مسلسل آپ کے در پر ہی یہاں تک کہ اگست انیس سو ستیتر کو آپ پر قاتلانہ حملہ کر دیا گیا آٹھ اگست انیس سو ستیتر مطابق یکی شابان المعظم بروز پیر آپ اپنے رفقہ کیمراہ قومی اتحاد کی مرکزی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کے لئے مسلم لیگی رہنوما چودری ظہوری الائی کے قامت کا واقعی گلبرگ روڈ جا رہے تھے جیسے ہی قائد اہل سنت کی کار زفر علی روڈ سے پل پر آئی وہاں موجود پیپلز پارٹی کے کنڈوں نے آپ کی کار کو گھیر کر اس پر ڈھنڈے برسانے شروع کر دئے جس سے حسد قائد ملت آئید اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی کے ایک ساتھی کے سر پر ڈھنڈا لگنے سے صفحی ہو گئے ملعاوروں نے آپ کی گاڑی کے تمام شیشے توڑ ڈالے اور کار پر زبردست پتراؤک کیا ایک کارکن نے مولانا شاہ احمد نورانی کی دستائی مبارک کی چھننے کی کوشش کی لیکن آپ کی کار کا ٹراؤر حجوم میں خطرہ مول کر گاڑی کو تیسے سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا اس واقعے کی جہاں ملک کے ہر سنجیدہ شخص مضمت کی چیف مارشللہ اڈمنسٹر جنرل زیال حق نے بھی اپنی نشری تقریب میں نہ صرف اس واقعے کی مضمت کی بلکہ حضرت مولانا نورانی سے معذرت خواہ ہوئے ساری دنیا کو حق و اداعیت کی راحتی کہنے والا آخر کار انتقال کر گیا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل بٹن بھی پریز کریں اور ساتھ ہی اگر یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہیں تو فیدہ نامہ فیس بک پیج کو ضرور فالو کریں السلام علیکم